بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹونٹس ہمارے سامنے ایک کوزشن ہے ماس لیمیٹڈ کے نام سے لاسٹ اٹیمٹ کا یعنی آٹم دوہزر بائیس کا کوزشن بس سیون ہے پروسیس اور جوانٹ بائی پروڈکس آئی کیپ کے اگزائمینر نے ملا کے پوچھا ہے ایک تپیکل کوزشن جو اس سے پہلے کئی دفعہ اس طرح کے سوال آ چکے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس پروسیس اور جوانٹ بائی پروڈکس کا سوال ملا کے آئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو منٹ کے لیے بھول جانا ہے کہ اس سوال میں ایک سے زیادہ پروڈکس ہیں آپ نے دونوں کو ملا کے ایک پروڈکٹ ٹریٹ کرنا ہے پھر جو ٹریٹمنٹ آپ نے نارمل لاس کو دینی ہے وہی ٹریٹمنٹ آپ نے بائی پروڈکٹ کو دینی ہے دونوں کا اکانٹنگ ٹریٹمنٹ سیم ہوگا یعنی ہم دونوں کا کوئی کولم نہیں بنائیں گے کاؤسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کرتے ہوئے اور دونوں کی سکریپ ویلیو کو ہم مٹیریل یا کنورجن کاؤسٹ کی ٹوٹل کاؤسٹ میں سے مائنس کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس کاؤسٹ پر یونٹ میں دونوں کے سکریپ ویلیو کا ایمپیکٹ آ جائے یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کروایا یہ کہہ رہا ہے سر میرے پاس مارس لیمیٹڈ بلینڈز اور مارکٹس پہلے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ایک پروسس چلاتے ہیں اس پروسس سے ہمارے پاس تین پروڈکس پروڈیوس ہوتے ہیں ایک پروڈکٹ ہے ہمارے پاس سر کومیٹ کومیٹ اور ہمارے پاس دوسرا پروڈکٹ ہے جی ون اور ہمارے پاس ایک بائی پروڈکٹ ہے سٹرنگ یہ تین چینیں امر جو ہوتی ہیں پہلے پروسس سے پھر یہ جی ون کو آپ کرتے ہو فردر پروسس اور اس سے بناتے ہو گریوٹی اس کا مطلب ہے سر میرے پاس کومیٹ جی ون اور سٹرنگ پہلے پروسس سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور گریوٹی جا کے دوسرے پروسس میں پروڈیوس ہوتی جب ہم جی ون کو فردر پروسس کرتے ہیں یہ چونکہ بائی پروڈکٹ ہے تو پہلے پروسیس میں جب کاسٹ ایلوکیٹ ہوگی تو بائی پروڈکٹ کو اس کی انار وی کے برابر کاسٹ ایلوکیٹ ہو جائے گی باقی دو پروڈکٹس ہی کاسٹ ایلوکیٹ کرنا ہوگی آپ نے گریوٹی میں دو پروسیس کی کاسٹ لگیں گی پہلے پروسیس کی بھی دوسرے پروسیس کی بھی خیر چلیں جی فالنگ انفرمیشن ہیز بین ایکسٹریکٹڈ فروم دا ریکارڈز فروم دا منت آف آگست یہ ہی ہمارے پاس آگست دوہزار بائیس کے مہینے کے ایکچول ریکارڈز ہیں کہ ہم نے پروسیس اے میں نوہزار چھہسو روپے کا مٹیریل لگایا یعنی نوہزار لیٹرز ہم نے پروسیس کرنا شروع کیے ساڑھے چارہزار لیٹرز جو ہے وہ اچھا مٹیریلز آر ایڈیڈ ایڈ ایڈ دا بیگیننگ آر دا پروسیس یہ ہماری ازمشن بھی ہوتی ہے سر ساڑھے چارہزار روپے کی یعنی فور پونٹ فائم ملین کی کنورجن کاؤس پروسیس ون میں لگی یا اے میں لگی اچھا پروسیس بی میں چونکہ مٹیریل پروسیس اے سے ہی کیری فارورڈ ہو رہا ہے پروسیس بی میں اپنا کوئی مٹیریل نہیں لگ رہا صرف کنورجن کاؤس لگ رہی ہے دوہزار کی پھر آپ نے نو ہزار لیٹرز میں سے پیتیس سو کومنٹ بنایا جی ون بنایا آسٹرنگ بنایا اوپننگ ڈبلو آئی پی بھی تھا کلوزنگ ڈبلو آئی پی بھی ہے دن پھر وہ کہہ رہے جی اوپننگ ڈبلو آئی پی کی جو کاؤسٹ ہے اس میں وہ ون پوائنٹ فائم ملین ہے اس میں سکسٹی پرسنٹ مٹیریل ہے اور فورٹی پرسنٹ کنورجن کاؤسٹ ہے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اگر اوپننگ کے ڈبلو آئی پی کی کاؤسٹ کا بریک اپ آبیلیبل نہ ہو مٹیریل کتنا ہے لیبر کتنا ہے یعنی مٹیریل کنورجن کاؤسٹ کتنا ہے اگر بریک اپ آبیلیبل نہ ہو ہم ویٹڈ ایوریج کاؤسٹنگ اپلائے ہی نہیں کر سکتے ویٹڈ ایوریج کاؤسٹنگ کے لیے آپ کو اوپننگ ڈبلو آئی پی کی کاؤسٹ کا بریک اپ چاہیے ہوتا ہے اور اس سوال میں آپ سے مانگا ہی ویٹیڈ ایوریج ہے تو ایکزیمنٹ نے آپ کو بریک اپ اوپر ہی دے دیا کہ 1.5 ملین میں سے 60% مٹیریل ہے اور 40% کنورجن کاؤسٹ نورمن لاؤس 10% آف دی انپوٹ ہے اور انڈ پہ انکر ہوتا ہے اور جو نورمن لاؤس کی سکریب ہوتی ہے وہ 200 روپے پر یونٹ کے حساب سے بھگ جاتی ہے جو بائی پروڈکٹ ہے اس کو ہم اس کی کاؤسٹ کو ریڈیوز کر دیتے ہیں جوائنٹ کاؤسٹ میں سے یہی ہم کرتے آ رہے ہیں اور جوائنٹ کاؤسٹ آپ نے ایلوکیڈ کرنی ہے on the basis of nrv nrv method آپ نے use کرنا ہے جوائنٹ کاؤسٹ ایلوکیڈ کرنے کے لئے خیر اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک quantity schedule بنائیں اور دو منٹ کے لئے سوچیں comet اور g1 یہ ایک دو نہیں بلکہ ایک ہی پروڈکٹ ہے اور ان کے کتنے units produce ہوئے ساڑھے ساتھ ہزار دو منٹ کے لئے اس کو ایسے حجم کریں میں quantity schedule بنا رہا ہوں میرے بچوں quantity schedule میں سب سے پہلے میرے پاس opening wip opening wip ہے کتنا سر میرے پاس 800 units ہی چاہ جا بھائی 800 نئے units میں نے اوپر پڑے تھے میں نے start کیے ہیں 9000 units یہ total ہو گئے سر میرے پاس 9000 800 units subject to process اس میں سے میں نے complete کر لیا ہے ساڑھے ساتھ اور اپنے دل کی تسلی کے لئے میں آلکھ دیتا ہوں کہ اس میں comet ہے شاید ساڑھے تین ہزار اور جی ون ہے شاید چار ہزار done لیکن میں دونوں کو initially سوال کے غرص کے لئے ایک ہی assume کرنا ہوں اس وقت پھر سر ہمارے پاس buy product ہے کتنے کا بابو buy product کتنے کا ہے میرے بچوں ایک ہزار لیٹرز کا ایسا سر ہمارے پاس closing wip بھی ہے کتنے کا بابو ساڑھے نو سو لیٹرز کا اور ہمارے پاس سر normal loss بھی نکلے گا normal loss ہو کر رہے 10% of the input اور ہم نے input کا مددب ہمیشہ سمجھا ہے tested تو بتا سر testing ہو رہی ہے سال کے end production کے end پہ تو جو ہمارا opening wip ہے وہ untested پڑا ہوگا یہ 800 unit کیونکہ یہ تو 100% پہ نہیں پہنچا یہ کتنے پہ پہنچا ہوا تھا سر یہ 60% ہوئے 60% converted اور جو closing wip ہے یہ 80% converted ہے اس کا مددہ پہ opening بھی untested ہے پھر آپ نے new start کیے new units کتنے ہیں 9000 بھئی ہم نے جب سال شروع گیا ہمارے پہ 800 units پڑے ہوئے تھے وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے 9000 اور شروع کر دیئے یہ بھی ٹیسٹ نہیں ہوئے سال کے end تک سب ٹیسٹ ہو گیا سب complete ہو گیا سوائے closing wip کے تو بتا ہمارے کتنے unit loss کے لیے ٹیسٹ ہوئے سر بڑا آسان ہے سر 800 plus 9000 minus 9500 یاد ہے سر میرے پاس 8580 8850 اس کا 10% is considered as normal loss that is 885 تو اگر میں 885 یہاں ڈال دوں تو دیکھیں یہ total match کر رہا ہے نہیں سر یہ تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہے ساڑھے ساتھ ہزار پلس ساڑھے ساتھ ہزار پلس ایک ہزار پلس ساڑھے 900 پلس 885 ٹھیک ہے جی آ رہا ہے 10335 اور میرے پاس 98100 اوپر آ رہے ہیں سر تو میرے پاس سر 535 کا abnormal gain آ رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی tension نہیں ایسا جی done with the quantity schedule yes sir اب میں نکالنے جا رہا ہوں کیا چیز cost per unit cost per unit نکالنے سے پہلے مجھے دو scribe values چاہیے ایک میرے پاس normal loss کی scribe value سر مجھے بڑا پتا ہے سر normal loss کی scribe value 885 units کا normal loss ہے اور scribe value normal loss کی غالباً 200 روپے پر unit ہے اور buy product کی جو حساب کتاب ہے وہ کہہ رہا ہے جی 600 روپے کا بکتا ہے buy product ٹھیک ہے جی 600 روپے کا تو 200 کا یہ اور buy product سر میرے پاس 1000 unit into 600 اچھا تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے اس کے اندر 885 multiply up ہے 200 یہ آتا ہے سر میرے پاس 1-77-000 یہ عام طور پر normal loss کی scribe value ہوتی ہے 1000 multiply up by 600 یہ آتا ہے سر میرے پاس 6 لاکھ یاد رکھیے گا abnormal gain کی وجہ سے اس recovery میں کچھ loss آیا ہے کچھ loss recovery ہے کیوں کیوں کہ سر جو unit normal loss کے 885 آتے تھے اب اس میں 535 units بچ گئے ہیں نہیں ہوا loss ہی کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سر abnormal gain is technically avoidance of normal loss آپ کا عام طور پر 885 کا loss آتا تھا اس دفعہ آپ نے 885 minus 3535 آپ نے سر صرف 3700 units کا loss کیا ہے تو جو recovery آپ نے lose کیے وہ کتنی ہیں 535 multiply by 200 کتنا ہوتا جی سر 107000 zero کی recovery ہم نے lose کیا ہے abnormal gain ہونی کی وجہ اس کا کیا استعمال ہے تھوڑا سا آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں پھر اگر ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں cost per unit کے لئے مربعہ جگہ نہیں بچی اس کو میں نیچے بنا دیتا ہوں ہم یا cost per unit میں ہمارے پاس آئیں گے کون کون سے column cost elements پھر سر ہمارے پاس آئے گا جی broad forward cost پھر ہمارے پاس آئے گا جی current cost پھر جی ہمارے پاس total cost ہے پھر ہمارے پاس سر جو complete ہوئے ہیں یہ کتنے class of outputs ہیں ایک بائی پروڈکٹ نہیں آتا normal loss نہیں آتا دو اور تین ٹھیک ہے سر ہمارے پاس total cost کے بعد سر complete units complete units کے بعد سر میرے پاس clothing WIP clothing WIP کے بعد سر میرے پاس abnormal gain abnormal gain آنے کے بعد سر ہمارے پاس EPU اور پھر ہمارے پاس cost per unit done یہی ہے یہی چیزہ بننی چاہیے ہیں اب آئے جی میرے پاس سب سے پہلے جو cost element ہے وہ ہے material اور دوسرا ہے میرے پاس conversion cost brought forward cost 1.5 million ہے اس کے 60% 9 لاکھ میرے پاس سر material ہے اور اس کا 50% 6 لاکھ میرے پاس conversion cost ہے ٹھیک ہے جی current cost کتنی لگائی ہے آپ نے current cost میں لگائی ہے 9600 یعنی 9.6 million اس میں سے میں دو چیزہ منس کر رہا ہوں normal loss کی scribe value جو ہو سکتی تھی اور buy product کا حساب کتاب وہ آتی ہے سر میرے پاس تقریباً یہ نمائے نکالا ہے ون سیونٹی سیون تاؤزن اور میرے پاس یہ آ رہا ہے جناب 6 لاکھ تو میں اگر اس میں سے اس کو اٹا دوں تو میرے پاس net material کی cost بچے گی 9.6 million minus 1 لاکھ 77 آتر ہزار مائنس 6 لاکھ یہ میرے پاس بچتی 8.8 2.3 triple 0 8.8 2.3 triple 0 ٹھیک ہے جی اور سر میرے پاس conversion cost as it is آ جائے گی 4.5 million ایسا 4.5 million process 1 کو دیکھ رہا ہم سر میرے پاس total ان کا 9723 triple 0 سر یہاں میرے پاس آ رہے کوئی 5.1 million سر میرے پاس complete units complete units کتنے سر میرے پاس سر ساڑھے ساتھ ہزار اب اس کے اندر comet بھی شامل ہے جیون بھی شامل ہے اس وقت ہم لحاظ نہیں کر رہے ہیں اس کا 9.5 complete اور conversion cost کے حساب سے 80% 760 abnormal gain چونکہ loss end پر detect ہو رہے تو پورے پورے unit لے رہے ہیں 500 پہتے اس negative میں abnormal gain کے units complete میں شامل ہیں اب بتاو سر میرے پاس ای پیو کیا آ رہا ہے 7.9 1.5 ایدھر کیا آ رہا ہے سر میرے پاس 7725 اب بتایں سر میرے پاس cost per unit 9723000 divided by 7915 یہ میرے پاس آتا ہے سر 1228 rounded off figure میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو exam میں پورا پورا لکھئے گا ٹھیک ہے 5.1 million divided by 7725 یہاں رہے میرے پاس 660 دن ہوگے جی میرے پاس ایک unit کی مکمل cost بن رہی ہے لگ بگ 1 triple 8 ایسا ہی ہے میرے بچوں دیکھ لوگے اس کو ایک سٹیپ اور آگے جائیں شکر اور refine کر کے لکھنا چاہ رہے ہو تو 1228.43 کر دینا اور 660.19 کر دینا اور اس کو 62 کر دینا ٹھیک ہے دیکھ لینا سر اس کو کافیت تک جو ہے وہ اچھا دی اب میرے بچوں مجھے ایک بات بتاؤ میں account for کرنے جا رہا ہوں میں ایک statement بنانے جا رہا ہوں جس called cost accounted for اب خود بتاؤ اس cost accounted for میں آنے چاہیے ایک جتنے کولم آپ نے اوپر بنایا دو اور تین سب سے پہلے ہم لیتے ہیں complete units ساڑھے سات ہزار units ہیں multiply by one ڈبل ایٹ ٹریپل ایٹ پوائنٹ سکس تو سر یہ میرے پاس آتا ہے around one four one six four six five nine یہ آگے سر میں complete units کی exact value پہلی چیز دوسری چیز closing WIP CWIP میں material الگ ہے conversion cost الگ ہے دونوں کے unit برابر نہیں ساڑھے 900 اور 760 ساڑھے 900 اور 760 multiply by 1228 اشاریہ 4 3 اور 900 یا 660 اشاریہ ایک نو سر سر میرے پاس clothing WIP کی مکمل value آتی ہے 1.668 million 753 30 جو جو میرے پاس آتی ہے that is abnormal gain abnormal gain میں ہم نے کمایا ہے پیسہ کتنا abnormal gain کی value اے 500 پیتے سی unit ہم نے بچایا ہیں جو عام 1.888 million مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے additional کیا کمایا میں نے additional کیا کمایا میرے بچوں میں additional کمایا 9,3,412 اب بتائیں سر میرے پاس total cost کتنی ہو گئی جو میں account for کی 16.736 825 ایسا جی یہ total cost account for کی ہے اب بتائیں سر میں یہ requirement نہیں تھی requirement یہ تھی کہ آپ پہلے EPU نکال لیں Equal production units کے schedule بنا دیں ہم نے نکال کے دے دیا cost per unit نکال کے دیں comment اور gravity کی اب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں میں نے اضافی کام کیا سارا تاکہ ان کے اگر process account بھی بنانے کو آجائے تو آپ کو آتا ہو اب بنایا سر آپ نے calculate کی ابھی جو process سے آپ کے پاس آ رہی ہے یہ آپ کے پاس آ رہی ہے sir one four one six four six five nine یہ میں allocate دو پروڈکس دو پروڈکس ہیں کون کون سے کومیٹ اور جی ان کے یونٹس کتنے کتنے ان کے یونٹس ہیں سر ساڑھے تین ہزار اور چار ہزار ان کی سیلنگ پرائس کیا ہے کس ریٹ پہ یہ بک جاتے ہیں سر یہ بکے گا پندرہ سو ربے کی ریٹ پہ کومیٹ اور یہ بکے کا جناب 2200 ربے جس کو آپ گریوٹی کہہ دیو گریوٹی اچی یہ ہمارے پاس 1622 دوبارہ دیکھیں 1522 کوئی فردر پروسیسنگ کاؤس ہے ہاں ہے سر جو میرے پاس کومیٹ ہے یہ 120 روپے کی پیکنگ کاؤس کے بعد بکے گا یہ 140 کی پیکنگ کاؤس کے بعد بکے گا لیکن گریوٹی پہ ایک اور کاؤس بھی لگنی ہے دو ملین روپے کی دو ملین روپے کی ایک اور پروسیس میں کوئی لاؤس ہے وہ کہ رہے بھئی سیکنڈ پروسیس کہاں گیا یہ رہے سر پروسیس بی دیر وڈ بی نو لاؤس ان پروسیس بی تو اس طرح اس کا مللہ ہے ہمارے جو چار آزار یونٹ پروسیس بی میں جائیں گے تو چار کے چار پورے رہیں تیرہ سو سی اور سر یہاں پر بائیس سو مائنس ایک سو چالیس مائنس بان سو یاد سر جی پندرہ سو ساٹ اب بنا اگر میں آپ سے کوئی ٹوٹل اینا آر وی کتنی ہے تو آپ سر اس ٹوٹل اینا آر وی کو اٹھاؤ گے اور نمبر او یونٹ سے اس کو ملٹیپلائے کر دو گے تو تیرہ سو سی ملٹیپلائے بائی پین تیس سو یاد ہے سر میرے پاس پور پوائنٹ ایٹ تری میلین دوسرا جو میرے پاس سر چار ہزار یونٹس ملٹیپلائے بائی پندرہ سو ساٹ یاد ہے میرے پاس سر سکس پان ٹو ملین اس ریشو میں آپ نے جو ایلوکیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب بدا سر میرے پاس جو جو ایلوکیٹ کاس ہے وہ ہے چودہ لاکھ چودہ ملین ون سکس فور سکس فائی نائن سر اس کو میں ڈیوائیڈ کروں کس سے این آر وی کتنی بھائی میری این آر وی ہے گیارہ اشاریہ زیرو سات ملین سر یہ کیسے پتا چلا آپ کو یہ ملا گیارہ اشاریہ زیرو سات دلتا یہ انتہائی فضول سوال ہے یہ پوچھو کیوں کیونکہ اس سوال میں لوس آ رہا ہے ملٹیپل آ ہے فور ایٹ تری زیرو ٹرپل زیرو اس سے میرے پاس شیئر آجائے گا کس کا کومنٹ کا اور جی ون کا شیئر مجھے الگ سے نکالنا پڑے گا کتنا آرہے دیکھیں سر چودہ ایک سو چون سٹ سکس فائی نائن ڈیوائیڈ بائی الیون پوائنٹ زیرو سیون ملین ملٹیپل بائی سکس ٹو فور زیرو ٹرپل زیرو دونوں کی جوائنٹ کس کتنی آرہے سر یہ آرہے سکس ون ایٹ زیرو ٹو ڈیوائیڈ یہ آرہے سر میرے پاس سیون نائن ایٹ فور ٹھیک ہے جی اب اگزائمینر نے آپ کو کہا مجھے تو اس کی کس پر یونٹ چاہیے تو میں کس پر یونٹ نکال نہیں پڑھے گی سر کس پر یونٹ کیسے نکال گی سر میرے پاس سک ون ایٹ زیرو ڈبل ٹو سو سر ٹو ڈبل فور ڈیوائیڈ بائی پی تیس و یونٹ یہ کومیٹ ہے کیا یہ سر میرے پاس ون سیب ڈبل سکس لگ بگ اور جی ون یا گریوٹی سیون نائن ایٹ فور اچھا یہ صرف پروسس ون کی کاسٹ ہے اس میں پروسس ٹو کی کاسٹ نہیں ڈبل یہ جو سیون نائن ایٹ فور آرہا ہے نا یہ صرف پروسس ون کی کاسٹ ہے نار وی نکالتے وے تو تم نار وی کی کالکولیٹ کرنے کے لئے تو پروسس ٹو کی کاسٹ استعمال کی ہے لیکن یہ تو جو کاسٹ ایلوکیشن ہوئی ہے پوری یہ تو پروسس ون کی کاسٹ ہے ایلوکیشن بدا سر یہ کتنی بنتی ہے چار ہزار سکر اس کو میں ڈیوائیٹ کروں یہ میرے پاس آتی ہے سر کوئی 2496 ایسا یا سوری 1296 لیکن اس کے اندر پروسس 2 کی کاسٹ ایڈ ہوگی وہ کتنی ہے 500 before further پروسس سنگ اب بدا سر ہمارے پاس یہ کاسٹ آئے گی 1766 اور یہ آئے گی 2496 یہ ہمارے پاس سر اس کی سیکنڈ ریکوارمنٹ ختم ہوئی اس کی تھرڈ ریکوارمنٹ ہے پرپیر اکاونٹنگ انٹریز ٹو ریکارڈ گین اور لوس آن پروسس اے گین اور لوس کا مطلب ہے اب نارمل گین جو پروڈیوس ہوا ہے اس کا آپ پتہیں سر اب نارمل گین ہے کتنے کا اس کی ویلیو کتنی ہیں ویلیو آب نارمل گین وز ون زیرو ون زیرو فور ون ٹو اور اس میں ہمیں سر نارمل لوس ریکووری لوس ایک لاکھ سات ہزار رو اتنے کی ریکووری لوس ہوئی ہے یہ ہٹاؤں تو میرے پاس بنتا ہے سر کتنا نائن زیرو تری فور ون ٹو اب سر میرے پاس نارمل لوس کی ریکووری تھی کتنی ون سیون ٹی سیون تاؤزن اس میں سے جو کیش ریسی ہوا وہ ریسی کتنا ہوا اور لوس کتنی ہوئی ریکووری لوس ہوئی سری ایک لاکھ سات اس کا منظر ٹیکنیکلی جو مجھے کیش ریسی ہو ہے وہ صرف سترہ ہزار ریسی ہوا ایسا اب میں اس کی جنرل انٹری پاس کر رہا ہوں اور سے دیکھو میں جنرل انٹری پاس کر رہا ہوں نارمل لوس ریکووری ڈیابیٹ ون سیونٹی سیون اور پروسس اکاؤنٹ کریڈ ون سیونٹی سیون میں نے نارمل لوس کی ریکووری ہے جس کی وجہ سے ہم نے پروسس کی کس کو کم کی ہے پھر اس میں کچھ کیش ریسی ہو گیا کتنے کا ستر آزار نارمل لوس ریکووری کم ہو گئی جب باقی نارمل لوس ریکووری کو میں سیٹ آف کر رہا ہوں کس سے اب نارمل گین سے پہلے بتاؤ اب نارمل گین ہے کتنا پہلے اس کو در کیلکولیٹ کر دو پروسس ڈیابیٹ کتنے سے 1010 412 اور اب نارمل گین 1010 412 دیکھیں یہ انٹریز ایسے سمجھ نہیں آئیں گی اس کے لہ میں بنانا پڑے گا پروسس اکاؤنٹ اور ہمیں ایک چیز اور بنانا پڑی گی ایس اب نارمل گین کا کاؤنٹ پیارے بچوں پروسس میں ایک سائٹ میں میرے پاس براڈ فورڈ کاؤس کتنے کی 1.5 ملین کی سر میرے پاس مٹیریل ہے سوال میں جاؤ سوال میں 9.6 ملین کا اور 4.5 ملین کا 9.6 ملین کا میرے پاس مٹیریل ہے کنورجن کاؤس ہے میرے پاس سر 4.5 ملین کی اس کے ساتھ میرے پاس سر پروڈیو س ہوا ہے کومیٹ کتنے کا جی ہم نے بھی جوائنٹ کاؤس اس کی نکال لی ہے کومیٹ کی جوائنٹ کاؤس 6180 244 6180 244 سر میرے پاس گریوٹی 7 9844 15 7 9 8 4 4 15 سر مجھے نارمن لاؤس کی ریکاوری اسیوم کر رہا تھا کہ مجھے ملے گی 177000 کی ٹھیکے جی ملے گی میں نے سوچا تھا ملے گی کلوزنگ ڈبلی آئی پی کتنا بھئیا 166 8 753 یہ بھی میرے پاس کلاس آؤٹپورٹ ہے سر میرے پاس abnormal gain یاں نہیں آئے گا سر دوسری سائٹ پہ آئے گا abnormal gain negative یاں نہیں دکھاؤ اس کو دوسری سائٹ پہ دکھا دو abnormal gain full value پہ دکھاؤ 1010 412 full value پہ دکھاؤ میں پھر اس کی account میں اس کا break up ڈالتا ہوں سر buy product buy product ہے سر میرے پاس 6 لاک رو پہ گا دیکھیں یہ process account آئے ہو رہا 6180 244 plus 7984 415 plus 177000 plus 1668 753 plus 6 لاک یہ ہو جاتے جی 16 104 412 mieszkaolit 12 required 12 plus bueno milen plus 9 point aflic 6 milen 4.5 milen 1010 412 1.5 milen 9 point aflic 6 million 9 point aflic 6 4.5 milen 1010 4 milen 1 2 t سر یہ بھی یہی آتا ہے میرے پاس سکسٹین پوائنٹ سکس ون زیرو فور ون ٹو اب بنایا سر میں نے کیا کیا تھا نارمل لاؤس کی ریکاوری کو ڈیبٹ کیا پروسس سے نکال دیا یہ کام میں نے کر دیا سر پھر سر پھر اس کے بعد میں نے کیچ ڈیبٹ کیا کتنے ہیں جی ستر ہزار سے نارمل لاؤس کی ریکاوری ستر اب باقی ایک اور اکاؤنٹ بھی یہاں بننا چاہیے وہ کیا جی وہ اکاؤنٹ ہے اپنارمل گین کا بھئی اپنارمل گین پروسس سے کتنا آیا ون زیرو ون زیرو فور ون تری یا فور ون ٹو لیکن یہ پینل میں پورا پورا نہیں گیا کچھ ریکاوری لاؤس ہوئی کچھ ہمیں ریکاوری لاؤس کا سامنا کرنا پڑا کتنا جی ایک لاکھ سات ہزار کا بھئی ریکاوری لاؤس کیسے ہوئی بھئی جو پہلے کچھرا بنتا تھا اب وہ اپنارمل گین بن چکا ہے وہ جا کے بکے گا فل ویلیو کے اوپر جو کہ پہلے کچھرے کے دامو بکتا تھا اب اس ویلیو پہ بکے گا پہلے ایک لاکھ ساتھ میں بکتا تھا جو میرا جنون گین ہے جو پینل میں جانا چاہیے وہ ہے نائن زیرو تھری فور ون ٹو اب بدہ ہے میں نے اپنارمل گین ریکارڈ تو ون زیرو ون زیرو فور ون ٹو پہ کر دیا ہے تو میں کیا کروں گا میں اپنارمل گین کو کروں گا ڈیبیٹ ون زیرو ون زیرو فور ون ٹو میں کہوں گا جی میرے پاس کچھ نارمل لاؤس کی ریکاوری لوز ہوئی ہے کتنے کی ایک لاکھ سات ہزار کی تو یہ پورا امانٹ پینل میں نہیں جا رہا بلکہ پینل میں صرف نو لاکھ تین ہزار چار سو بار آ جائے گا ٹھیک ہے جی پہلے میں نے سر نارمل لاؤس کی ریکاوری کے انٹری پاس کی پھر میں نے کہا کچھ کیش میں ریسیو ہو گیا کچھ ریکاوری جو ہے وہ لاؤس ہو گئی اور اس کی جگہ کیا آگیا ایب نارمل گین آ گیا تو ایب نارمل گین جہاں ون زیرو ون زیرو فور ون ٹو کا بنا تھا وہ اصل میں صرف پینل میں نو لاکھ تین ہزار چار سو بارہ روپے ہی گیا سر اس کو دیکھ لیجئے گا اچھے طریقے سے ان کے کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے اس پہ کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں سر یہ ہم نے مکمل کر لیا کوئیسٹن تینکیو ویری مچ ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں مگلا سوال دیکھتے ہیں